دکھا چہرہ میرے آنکھا مجھے دکھا چہرہ ریگزار حیات میں واصف ریگزار حیات میں واصف باغ فردوس کی ہوا چہرہ باغ فردوس کی ہوا چہرہ من رانی کا مودہ چہرہ صورت حق کا آئینہ چہرہ جزاک اللہ کرم ہو ارض پاکستان پہ یا رحمتِ عالم سلامی دے رہا ہے سبز پرچم یا رسول اللہ میں آپ سب کو بزمِ واصف علی واصف قصور کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے خوشاندید کہتا ہوں قصور میں جتنی مٹھاس ہلاوٹ سکون اور اتمینان ہے وہ اللہ کرے کے ہمیں بھی نصیب ہو ہماری بے چینیاں ہمیں پتہ نہیں کان کان لے کے جا رہی ہیں اور جب اس بے چینی میں سے بے کو نکالنا ہو اور صرف چین درکار ہو تو پھر انسان کو قصور آ جانا چاہیے بڑی خوشبختی اور بڑی کمال ہے آج آج کی یہ محفل جو ہے اور جو شخصیات اس وقت سٹیج پہ جلوہ افروز ہیں آج کی اس تقریب کی صدارت یہ جو سیمینار ہے بہنوان سب سے بڑی قوت قوت برداشت ہے جناب حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کا کون آج کی اس سیمینار کی صدارت فرما رہے ہیں جناب بابا محمد یایہ خان صاحب مہمانے خصوصی ہیں حضرت واصف علی واصف صاحب زادے صاحب زادہ کاشف محمود صاحب اور بڑی کمال کی آپ بات دیکھیں ابھی ہم کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ محمد حسین ڈاکیا ہو یا لبا خاک روب ہو یا موچی ہو ماشاءاللہ پاکستان کناز ان پر بزرگوں کے بہت درویشوں اور فقیروں کے پیرے ہیں جناب فردوس جمال صاحب بھی تشریف فرمائے بہت سی سنگتیں جو ہیں وہ ملی ہیں ان کو اور شاجی کو ہم نے گزشتہ سال بھی سنا آج بھی تشریف فرمائے سید انجم شکیل گلانی صاحب بیٹھے وہ بھی ہیں اور اسلام آباد سے گزشتہ برس یہیں قصور میں ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی ان کو سننے کا عزاز بھی حاصل ہوا تھا جمیل بھی ہیں اور کلندر بھی ہیں جمیل کلندر صاحب تشریف فرمائے نوجوان کولمیسٹ ہیں اور بہت سی کمال کی محافل بھی انہوں نے اٹین کر رکھی ہیں اور دانشور بھی ہیں قاسم علی شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ آپ جناب اور یہ مقبول جان صاحب کو بھی یہاں دیکھیں گے اور چودری اجاز احمد صاحب بھی یہاں تشریف لے آئیں گے اور یہ بڑا ریر ہے میرے لیے میں میرے لیے غالباً یہ ایک پہلی محفل ہے اس طرز پہ جس میں وقت واصف صاحب کے صاحبزادے بھی تشریف فرما ہیں اور جناب شفاق احمد صاحب کے چھوٹے صاحبزادے جناب اسیر احمد خان صاحب بھی تشریف فرما یہ آپ آپ اور آپ کا شہر باب اللہ شاہ کا شہر یہ ایسے تو نہیں لوگ اکٹھے ہوتے ایسے تو نہیں ایک جگہ بیٹھ جاتے ایسے تو نہیں کوئی بات کرنے لگتے جہاں تک آج پہ انوان کا اور اس کول کا تعلق ہے وہ واصف صاحب کہیں تو بلکل ٹھیک ہے لیکن زندگی کے اندر میں جب انسان زندگی گزارتا ہے تو بندہ تو گھر کے اندر ہی اس سب سے بڑی قوت سے دست پردار ہو جاتا ہے ذرا کوئی اپنی مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے وہ کہنے وہ آپ پہ تو باہر ہو گیا جب سمجھ نہیں لگی یا رو غصہ نہ آیا پتہ ہی نہیں لگا بعد میں ان چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے ابھی جب آپ کالج میں داخل ہوں تو ایک اور کال تھا کہ کم ظرف کو جلدی غصہ آجاتا ہے ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جس کو غصہ نہیں آتا تو ہم تو اس کو طاقتور ہی نہیں سمجھتے اور جو غصے کا مظاہرہ نہ کرے چانڈ چھوڑنا لگائے تو اس کو بھی طاقتور نہیں سمجھتے حالانکہ کچھ طاقت کے میار کچھ اور ہیں میں ایک گزارش آپ سے ویسے کروں اور میں آپ کی اجازت کے ساتھ یہ کام ہم اور آپ اکٹھے کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے موبائل فون ہیں ان کو ہم سائلنٹ پر کر لیتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اگلے دو تین گھنٹوں میں آپ کی کہیں اور کال مل جائے جس کے لیے اس فون کی ضرورت نہ پیش آئے یہ بڑا اچھا ہو جائے آپ اکوال سنتے ہیں پھر آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کبھی سابر لوگ کبھی صبر کرنے والے کبھی شکر کرنے والے لوگوں کے پاس اٹھے بیٹھے ہیں آپ تو ان کے سامنے انسان آنکھ ہی نہیں اٹھا سکتا وہ ہم نے اے سنا کہ وہ یار میرا میرے دکھ وچ راضی تھے میں سکھنوں چل لے پاوام تو نہیں گنجائش کوئی بچتی وہ اس کی رضا پہ جو راضی رہتے ہیں وہ بڑے بھلے لوگ ہوتے ہیں بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں سب سے بڑی قوت قوت برداشت ہے میں بڑے عدب سے سب سے پہلے گزارش کروں گا میرے موسن ان کے بے شمار احسانات ہیں میرے اوپر اور اللہ انہیں احسانات کا سلسلہ جاری ہو ساری رکھیں میں جنابِ عصیر عحمد خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے کوئی بات کریں جنابِ عصیر عحمد خان بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام زامین کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں خاص طور پر وزمِ واصف علی قصور والوں کا جنہوں نے یہ احتمام کو مندکت کیا اور ایسے سیمنار کرتے رہے جس سے لوگوں کی حفظہ افضائی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ میں قوتِ برداشت کے متعلق کچھ بات کروں تو بابا یعیہ خان صاحب کے ساتھ ہماری بڑی عجیب قسم کی دوستی محبت اور پیار ہے تو لہور سے آتے ہوئے یہاں تک میری قوتِ برداشت میں بہت مشکل پڑی کہ ان کو اپنے سردارت کی کرسی میں بٹھا دیا ہے اور سردارت میں ہمیشہ مجھے محمون حسین ہی نہ لاتا ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ بابا صاحب کو جو عجیہ خان صاحب ہے ہمارے لئے بہت بھائے تھے عزت اور بہت وقار رکھتے ہیں اور امی اور ابو کے لئے بہت محبت رکھتے ہیں ہم ان کا دیا نہیں دے سکتے میں آپ کو کچھ واقعہ بتانا چاہتا ہوں اشواق احمد کا بابا بلے شاہ کے نسبت سے یہ بہت ساری کتابوں میں لکھا بھی گیا ہے کچھ زمانے پہلے ہمارے گھر میں ہپی دور کے لوگ ہوتے تھے وہ ہپی آر گئے ہمارے گھر رہنے کے لئے وہ گھر میں چرس بھی پیتے تھے اور وہ نیم بھرہنا بھی پرتے تھے تو ہمارے لئے ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہم بڑے پرشان ہوتے تھے کہ یار یہ کیا چکر ہے تو ایک دن ابو نے کہا کہ تمہیں مجھے ایک جگہ لے کے جاتا ہوں تو ابو ان کو بابا بلے شاہ لے جب بابا بلے شاہ لے آئے تو انہوں نے ان کی کوئی کیفیت چینج ہو گئی دونوں خاتون کی اور صاحب کی اور انہوں نے ادھر ہی کلمہ پڑھ لیا اچھا جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ابو کے لئے بہت شرمندگی کا باعث ہو گئی انہوں نے کہ یار یہ اتنے سالوں سے یہ ہے تو میں کیا کروں میرے والد صاحب دن کے تین یا چار ڈیبیاں سگرٹ کی پیتے تھے تو ان کے پاس اس وقت سگرٹ کی ایک ڈبی تھی تو انہوں نے وہ ایک دیکھوار پہ رکھی بابا بلے شاہ کے اور کہا کہ آج سے میں سگرٹ چھوڑوں گا اس واقعے کو اس واقعے اور جب تک وہ فوت ہوئے تو انہوں نے پھر سگرٹ کو ہاتھ نہیں لگایا یہ اس مٹی کی بہت بڑی بہت بڑی خوبی ہے کہ یہاں کا عظم جو ہے یہاں کا جو عظم ہے وہ آپ کو اور کئی واقعات اپنے پڑے ہوں کے جنگ میں کہتے تھے کہ ہم جم خانہ میں جا کے ہم چائے پیئیں گے یہ کچھ ناپاک عظائم تھے لوگوں کے تو قصور والوں کا صرف ایک قصور تھا کہ اس قصور سے آگے ان کو جانے نہیں دیا انہوں نے تو نہ ہی جانے دیں گے اور نہ ہی آگے یہاں سے کوئی چیز ہو سکے گی میں اس بزم کے ریفرنس سے جو پرداشت کی بات کرنا چاہتا ہوں یہ برداشت کرنا آسان کام نہیں ہے برداشت کے لئے اگر وست نہ ہو تو آپ برداشت نہیں کر سکتے وست کرنے والے کی شکل اس جیسی ہو جاتی ہے جو پیچھے سٹیج پہ ہے میرے اور آپ کی شکل کے اندر برداشت کی طوفت نہ ہونے کی بنا پر ہماری شکلیں ویسی ہی ہیں جو تقریباً تقریباً جانوروں جیسی ہیں یہ شخص انسان ہے اور ہم ابھی انسانیت کی پہلی سیڑھی پہ نہیں چل پڑھیں برداشت ہم سب کو کہا جاتا ہے کہ ہم سب برداشت کریں ایک دوسرے کے لئے بھائی چائرہ کے لئے زیادہ سے زیادہ جگہ بنا کر رکھیں محبت خلوص دل میں محبت پیار سب کچھ رکھیں اور یہ اسی طرح ہے کہ میرے مزاج کے ہر موسموں کا ساتھی ہو کہ میں اس سے جھوٹ بھی بولوں وہ مجھ سے سچ بولے لیکن میں غلطی کرتا رہا ہوں وہ برداشت کرتا رہے اور جب وہ سچ بولے تو میں نہ کچھ کرتا ہوں یہ مشکل چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس بزن میں واسس صاحب کو جو یہ میں انتظامیہ کو ایک چھوٹا سا ناقص سا مشفرہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک چیز کے اندر ان کو مکروز نہ کیجی کیونکہ بہت بہت وسیع ہے واسس صاحب کا کینویس اور جب واسس صاحب کے لئے بولا جاتا ہے تو نہ تو تقریر لکھی جا سکتی ہے نہ رات تو بیٹھ کے ان کی کتابوں کے بیچ میں سے الفاظ چننے جا سکتے ہیں آپ واسس صاحب کے لئے جب بھی بولیں گے تو کسی کیفیت سے بول سکتے ہیں پر نہ واسس صاحب کے لئے کسی اور طرح نہیں بول سکتے یہ تھوڑا سارس کرلوں کہ ایک سو اکیس سی میرا گھر ہے مارڈل ڈاؤن میں داستان چرائے میرے والد صاحب کی ریاض نا ہے یہاں پہ ان کی چھوٹی سی محفل شروع ہوئی تو ریڈیو پاکستان میں ایک پروڈیوسر ہے ریاض محمود تو ان کو فون کیا میرے والد صاحب نے کہ ریاض مہتنوں میں ایک بندے نوں ملانا ہے میں تھوڑا سی پنجابی بولوں مجھے آرکت ہونی چاہیے ریاض صاحب آگئے خان صاحب اببو اور واسس صاحب کی گفتگو شروع ہو گئی تو واسس صاحب شام کوٹ کے چلے گئے تو اببو ایز یوزیل بہت تیز تھے وہ کہتے ہیں ہاں بھئی دس کیسا لگیا بھئی انہیں کہاں صاحب بندہ تو کوئی بکھ رہا جائے یہ کوئی مختلف جی گال کرتا ہے وہ دن اور اس کے بعد دو دھائی سال غالبا ہمارے گھر ایک سو اکیس سی میں واسس صاحب کی نششت ہوتی تھی جس کا ٹائم بہت کم تھا آٹھ نو بجے تک لیکن جاتی صبح پانچ سی بجے تھی اس کے بعد پھر یہ چلی گئی پنجاب کمپلیکس سپورٹ اور اس کے بعد گھر چلے گی پھر ان کی ریکارڈنگز ہونی شروع ہو گئی اور یہ ہماری بہت کم ظرفی ہے کہ نہ ہم صحیح بہت سارا تو ٹائپ اور مایاد ان کا ہم نے لکھ پی لیا ریکارڈ بھی کر لیا لیکن بہت سارا ضائع ہو گیا جنہوں نے ان کو سن لیا اس وقت اور دیکھ لیا وہ تو بہت لطفندوز ہوئے لیکن جو بیان ان کے زبان سے نکلے وہ کسی اور کے موہ سے بیان لکھ لے وہ اتنا اثر آپے نہیں کرے گا اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں برداشت کے اوپر جو آپ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر سب کے اندر برداشت اور تو کسور والوں کے لیے تو یہ بزم ہے ہی نہیں یہ بزم ہونی جائی تھی لاہور والوں کے لیے اگر تُسی لوکہ نے برداشت مزید کر دیتا تو میں معافی چاہنا ہے تُسی تے میرا خیال ہے ڈپٹے پہنے لگتا ہوگے تو ایسے لئے تُسی زیادہ برداشت ہو نہ کرو لاہور آلینو برداشت کرو لاہور والوں میں جب آپ کسی کے ملنے جاتے ہیں تو وہ سلام نہیں کہتا آپ کو وہ جب کمرے میں گھشتا ہے تو وہ کہتا ہے تو میں نے جانتا نہیں وہ ادھر سے بات شروع کرتا ہے تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ واسد صاحب کے لیے بات کرنا تھی لکل اور طرف گئی اوپر سے میرے باپ نے مجھے یہاں پہ مجھے سین سے لکھا گیا ہے اصیر اصل میں میرا نام سے سے ہے کیونکہ جس طرح میرے باپ نے توتہ کہانی تے سے لکھ دیا توہے کے بغیر تو میرے سے سے لکھا جاتا ہے لیکن اگر آپ نے سین سے لکھ دیا ہے جس کا نام کہدی ہے اور اس کے آگے آپ نے احمد لکھ دیا ہے تو مجھے یہ بھی قبول ہے جس کا آپ مجھے کہدی بنانا چاہتے ہیں مجھے اس کا بھی قبول ہے آپ لوگوں کو بلانے کا اور آپ اس طرح کی تقریبات کو جاری رکھنے کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ زیادہ رکھیں اور تھوڑی سی فرشت اور رکھیں بولنے کے لیے تاکہ ایک ہی برداشت کے اوپر نہ بات کی جائے کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں جا رہے ہیں جس میں بہت ساری مشکلات میں ہم گھمبیر سمستیاؤں میں پس گئے ہیں کہا جاتا ہے کہ ہندو لفظ نہیں بولنے چاہئے بھی سفردار صاحب سے میری گفتگو اسی سلسلے میں ہو رہی تھی لیکن کیا کریں اب اردو چھوڑ کے ہندی ہی سکھا دی آپ لوگوں نے ہمیں اب یہ بھی ہونا تھا کہ اردو دانوں کے بچے ویسے ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ شفاق ہے میں بانو کچھ سے کہ میں بیٹا ہوں گھر میں پنجابی بولتے تھے لکھتے اردو میں تھے جڑکے ہمیں انگریزی میں پڑھتے تھے تو آپ لوگوں سے خاص طور پر صاحب زیادہ قاشر صاحب کہ میں بہت ممنون ہوں قصور والوں کا بہت ممنون ہوں نور اور حسن کا بہت زیادہ اس لئے ممنون ہوں کہ وہ جب بھی لاتا ہے تو مجھے مفتی ہاں پہ کھانا کہ لاتا ہے تو یہ تھوڑا سے قصور والوں کے لئے بھی ہے کہ اگلی باریامہ تھے نور تھے ہی پار نہ رہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور مجھے آئندہ بلاتے رہیے گا اور ذرا واصف صاحب کے جو انہوں نے انوان کیلئے ہیں اس کو ذرا توڑا سا ڈیورسیفائیڈ کریں اس کو بڑا کریں برداشت تو غریب آدمی کے لئے رہ گئی ہے اور امیر آدمی کے لئے برداشت نہیں ہے وہ صرف آپ کو سکھاتا ہے کہ بھائی تو برداشت کر تے میں ہونے پونے تین کروڑ روپے دی گڑی بلٹ پروف خرید کے لئے آنا ہے اور اوہ دے تھلے تے نو دوانگا تے اپنے بچیاں نو کہیں کہ برداشت کریں آپ کی بہت بہت شکریہ اور آپ لوگوں کو یہ نیک تمنا اور نیک دواؤں کے ساتھ اور اللہ آپ کو آسانی آتا فرمائے اور آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ عصیر احمد خان صاحب جو ہیں وہ پیدا تو لاہور میں ہوئے ہیں لیکن یہ کسوری اس لیے کہ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا بڑا مشکل کام ہے یہ کہتے ہیں راستہ دے دو گزرنے والے کو اب بندہ گاڑی چلا رہا ہو اور راستہ دے دے یہ کوئی غلط ہے نا بھی وہ کہنے یا کیڑی تینوں بیچیں نہیں جان دے چڑھا ہورن دے لنگن دے تو اب ایسے تو نہیں ہوتا نا جی گاڑی ہو بندے کے پاس وہ پھر کچھ لاکھ کی بھی ہو کوئی دس سواد لے رہا ہے ہمیں دے 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 میں کسے تو وہ آپ نے نہیں لکھا وہ پاس کر یا برداشت کر پیچھے لکھا ہوتا ہے واسیہ ویگن کے تو عصیر صاحب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرنا بھی مشکل کام اس لیے کہ آپ کو آنے والوں کو راستہ دینا پڑتا ہے ان کے ساتھ زندگی گزارنا بھی مشکل کام اس لیے کہ یہ راستہ بھی دے دیتے ہیں اور اپنی نشست بھی خالی کر دیتے ہیں اب نشست بندہ خالی کر دے دیتے ہیں یہ کوئی سواد والی بات تو نہیں کرسی تو کہنے کسے دیں نہیں ہوتی نا نا ہوتر قدینا چھڑی بیٹھیں اٹھیں تو یہ عصیر صاحب جو ہیں وہ اثر رکھتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اپنی امان میں رکھے اپنے سائے فضل و کرم کے ساتھ رکھے وہ ہمارے میں اربان رکھے یقین میں کل اپنی اہلیہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کل قصور جانا ہے تو وہاں جس انوان سے سیمینار ہو رہا ہے وہ انوان ہے کہ قوت برداشت سب سے بڑی قوت ہے تو اس کے اگلے ڈیڑھ منٹ میں اور میری اہلیہ دونوں ہی ہستے رہے کہ آپ جائیں گے اس سیمینار وہ بھی ہستی رہی میں بھی ہستا رہا چپ ہی رہے دونوں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ہس دیے اور چپ رہے مقصود تھا پردہ تیرا اب آپ میں سے کون کون لوگ کتنے معاف کرنے والے ہیں اور کتنے قوت والے ہیں یہ آپ جانتا ہے اور آپ کا رب جانتا ہے اور کیسے آپ کو غصہ آتا ہے اور کیسے آپ خدا نہ خواستہ کسی کی پتھ لا دیتے ہیں میری طرح وہ بھی آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے اس لئے میرے جیسوں کو تو خموشی رہنا چاہئے میں جو ان کا ذکر کر رہا تھا ان کے کولم ایکسپس اخبار میں بھی اور پھر جن مجلسوں اور محفلوں میں ان میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے وہ جب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے یقینا تو مجھے اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا گلشن راوی میں جناب واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کے ہمسائے بھی رہے ہیں اور ہمسائے کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ ہمسائے مان جاہا ہوتا ہے سید قاسم علی شاہ صاحب سے ترخواست کرو کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں